سالے کی وجہ سے ابو سالے یہی ان کی کنیت پالد کی اسی وجہ سے بنی ہے وہ مشہور نہیں ہوئے سیدنا غوثِ آزم پیدا ہوئے رمضان میں مادرزاد ولی اللہ یہ بھی فارسی کا لفظ مادرزاد یعنی ماں کے جنے ہوئے ولی پیدائشی ولی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو کر ولی نہیں بنے پیدا ہی ولی ہوئے ہیں آپ نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے بڑی مشہور کرامت پورے قصبے میں مشہور ہو گیا تھا سیدوں کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے جو روزے رکھتا آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ جو بچہ ہے صبح و صادق سے غروبِ آفتاب تک کچھ کھاتا پیتا نہیں غروبِ آفتاب سے لے کر سہری تک کھاتا پیتا ہے مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ روزے رکھتا ہے تو حضرتِ ابو سالِ موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چلو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کہیں اس بچے کو سورج کی روشنی کا کوئی اثر تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کھاتا پیتا نہیں ہے چلو چیک کرائیں نہیں انہوں نے فرمایا یہ اگر روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں اس کی ولادت سے کچھ روز پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے حضور نے فرمایا اے ابو سالِ انقریب اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی اللہ کسی نے اسی فرمان کو شیر میں بیان کیا محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ آلہ ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوثِ آزم کا صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ عنہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا چاند کی انتیس تاریخ کو مطلع عبر آلود مطلع کہتے ہیں پیشانی ماتھے کو یعنی آسمان پر عبر عبر کہتے ہیں بادل کو آلود یعنی ان سے بھرا ہوا تھا بادلوں کی وجہ سے آسمان نظر نہیں آرہا تھا چاند نظر نہیں آیا لوگوں نے کہا کیا کرے وہ سیانوں نے کہا چلو عشاء پڑھتے ہیں ترابی پڑھتے ہیں سہری میں اٹھیں گے کھانا کھالیں گے فجر پڑھ کے ابو سالے کے گھر جائیں گے ان کے گھر جائیں گے کہیں گے بتاؤ تمہارا بچہ دودھ پی رہا یا نہیں پی رہا اگر وہ پی رہا ہوگا عید کی نماز پڑھ لیں گے ورنہ روزے کی نیت کر لیں گے یہ آپ کی پہلی کرامت مشہور ہوئی پیدا ہوتے ہی مادر ذات کچھ تو ہوتے ہیں بعد میں ولی بن جاتے ہیں یا میند ہوتی ہے یا کسی کی دعا یہ پیدا ہی غوثِ آزم جوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں غوثِ آزم جب عمر بڑی کسی نے پوچھا آپ کو پتا کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں کسی نے ایسے سوال کا لیہ فرمایا جب میں مدرسے جاتا تھا تو آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرتا ہے بچپن ہی میں چھوٹی عمر میں اس وقت سیدنا غوثِ آزم کن ماں باپ کی اولاد ہیں وہ بھی آپ سکتے ہیں آپ کی والدہ کی عمر کتنی تھی جب آپ پیدا ہوئے ماشاءاللہ کسی نے صحیح بتایا ساٹھ برس کی عمر تھی کتنی ساٹھ سال شادی کے چالیس سال کے بعد پیدا ہوئے شادی کے آج ہمارے گھروں میں اگر پہلے سال بچہ نہ ہو تو ساس بہو کو تانے دینے لگ جاتی ہے کچھ لوگ خود بھی بیوی پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں اس کو بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا دوسری کرلوں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اولاد کی تمنا ضرور کرو دعا کرو دوا کرو مگر ایک دوسرے کو تانے نہ دو کیونکہ تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہاں بیماری ہے تو اس کا علاج کرو سیدنا غوثِ عاظم کن ماں باپ کی اولاد ہیں آپ سنتے رہتے ہیں ننحال بھی آپ کا ماں باپ ددیال بھی آپ کا سارے ولی ہیں سارے ولی ہیں سیدنا غوثِ عاظم مکتب میں گئے ابتدا ہوئی پڑھائی ہو رہی ہے والد کا سایہ بھی نانا کا سایہ بھی چھوٹی عمر میں اٹھ گیا والد بھی تشریف لے گئے نانا بھی تشریف لے گئے ماں نے آپ کی پرورش کی جب آپ کی عمر واقعات بہت سے ہیں تھوڑے سے کم کر رہا ہوں فرماتے ہیں ایک مرتبہ بیل جا رہا تھا بچے اس کے پیچھے لگے تھے میں بھی لگ گیا بیل جانتے ہیں پوچھ رہا ہوں ہندووں کا باپ نہیں پہچانا گائے کو ماں کہتے ہیں نا تو وہ کیا ہوا ان کا وہ جا رہا تھا لڑکے پیچھے لگے فرماتے ہیں میں بھی لگ گیا تو وہ بیل رک گیا بڑی مستند کتاب ہے بہجت الاسرار اردو ترجمہ ہو چکا ہے بہجت الاسرار علامہ شتنوفی کی کتاب تھانوی صاحب لکھتے ہیں بہت ہی مضبوط کتاب ہے حدیث کے طرز پر لکھی گئی ہے تھانوی نے بھی تعریف کی ہے اس کی ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ان کے لوگ سمجھ لیں کہ کچھی بات نہیں ہے تو وہ بیل چلتے ہوئے رک گیا اور مو موڑ کے کہا ہے عبدالقادر اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کی نہ تجھے اس کا حکم دیا ہے میرے پیچھے نہیں چل یہ جو ہے یہ تو بچے ہیں اللہ نے تجھے ولیوں کا امام بنایا ہے بیل نے اندازہ کرے اب یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے ذرا میری طرف توجہ کرنا بیل کو پتا ہے میرے پیچھے کون آ رہا ہے میرے پیچھے جانور جانتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے اس نے کس درجے کو پہنچنا ہے ابھی غوث پاک کی عمر سنین کے لحاظ سے سالوں کے لحاظ سے کم مگر اس بیل کو پتا ہے اس کی شان کیا ہے تو جو نبی ولی کی شان نہ مانے بولو جانور سے بھی گے گزرے ہیں یا نہیں ہیں جو کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ولی کو اس بیل کو پتا ہے میرے پیچھے کون آ رہا ہے اندازہ کریں سیدنا غوث آزم فرماتے ہیں میرے علاقے سے کافلہ جانے لگا حج کو کہاں اونچی لوگ جمع ہو کے پیدل اونٹ گوڑوں پہ سفر ہوتا تھا اس زمانے میں چھے چھے مہینے لگتے تھے لوگوں کو زیادہ لگتے تھے سال سال لگتے تھے آج کی طرح تو نہیں نا کہ چار چھے گھنٹے میں پہنچ گیا ہے ماں کے پاس آئے اممہ لوگ جا رہے ہیں حج کو مجھے بھی اجازت دو ماں نے کہا یہ تمہارے پڑھنے کی عمر ہے کونسی عمر ہے ابھی پڑھو اللہ بہت حج کرائے گا اممے سے کوئی ہوتا میں حج کے لئے کہہ رہا ہوں وہاں بھی نہیں بیج رہے ہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا بوگر تال کروں گا ہم تو مہباب سے اسی طرح ہی کرتے ہیں نا برتن توڑیں گے چیزیں توڑیں گے کہ آپ یہاں پھار دیں گے میں نہیں کرتا کچھ وہ غوث پاک تھے اور میں جو اممہ جان آپ کا حکم فرماتے لیکن دل میں تڑپ تھی نیکوں کی اولاد تھے نا دل میں تڑپ تھی جس دن کافلہ جانا میں چھت پہ چڑ گیا سامنے کافلہ جا رہا تھا میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے کعبہ دیکھیں گے تواف کریں گے حجرِ اسوت کا بوسہ لیں گے مقامِ ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے صفہ مروہ کی صحیح کریں گے منا مزدلفہ حرفات جائیں گے روزہِ رسول دیکھیں گے فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے کافلہ نظر آ رہا تھا پھر ان کی دھول میری آنکھیں آنسووں سے بھر گئیں فرماتے ہیں میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے کافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی کعبہ میرے سامنے تھا اللہ اللہ نے گویا کیا فرمایا تو عبدالقادر ہے میں القادر القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے تو عبدالقادر ہے میں القادر ہوں تو نے آنا چاہا ماں نے آنے نہیں دیا مگر تو پیارا ہے تو نے خواہش کی ہے میں القادر ہوں تو کعبے نہیں آیا میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں فرماتے ہیں میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا یہ اس وقت کی شان ہے ابھی کم سن ہے ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے فرمایا کعبہ میرے حجرے کا تواف کرتا ہے تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدہ تیرا تو ہے وہ غیس کے ہر غیس ہے پیاسا اللہ حضرت فرماتے ہیں سارے اقل کعبہ جہاں جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف اور کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا غوث پاک کی ولادت سے پہلے کچھ ولی جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ان قریب بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جو اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے تو اس وقت کے جتنے ولی ہوں گے اس کا اعلان سن کر اپنی گردنیں جھکائیں گے اور اس کی بزرگی کا اعتراف کریں گے ان ولیوں نے کہا وہ تو وہ تب کریں گے ہم ابھی سے کرتے ہیں ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے حالہ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا تُو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا استاد نے پڑھایا اور پڑھا کے کہا اے عبدالقادر میرے پاس جتنا تھا میں نے پڑھا دیا تمہاری طلب بھی زیادہ ہے اور تمہیں اور پڑھنا چاہیے میں اس سے آگے پڑھا سکتا علم کا مرکز اس وقت بغداد ہے بغداد جاؤ اور وہاں جا کر تمام جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ مکمل کرو بہت اچھا ہے امی جان کے پاس آئے اٹھارہ سال کی عمر بتائی جاتی ہے کتنی امی جان استاد نے یہ کہا ہے ماں کی عمر اس وقت اٹھتر سال ہو چکی تھی سیونٹی ایٹھ اچھا اگر استاد نے کہا ہے تو بیٹا ضرور جاؤ تم میرے بڑھا پے کا سہارہ ہو ماں تو یہی چاہتی ہے جب بڑھے ہو جائیں تو جوان بچے پاس ہوں خدمت کریں سامنے رہیں لیکن تمہارے استاد نے کہا ہے جاؤ تیاری کرو ادھر ایک کرتہ سیاہ ان کے پاس اسی دینار تھے چالس دوسرے بٹے ایک بیٹے کے لیے رکھ لیے چالس ٹانکے لگا کر بغلوں میں کرتے کے اندر سی دیئے کرتہ بچے کو پہنایا سنو بیٹا دل لگا کر پڑھنا جینا چورانا میری طرف دھیان نہ دینا میری تمہاری ملاقات حشر میں ہوگی میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتی ہوں دل لگا کر پڑھنا بیٹا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ میرا سر قیامت کے دن جھک جائے ایک وعدہ کرو مجھ سے جی امہ جان فرمایا بیٹا وعدہ کرو سچ بولو گے جھوٹ نہیں بولو گے کبھی فرماتے میں نے وعدہ کر لیا ماں نے پیشانی کو چوما رخصت کر دیا قافلے میں چلا مشہور واقعہ احمد بدوی کیا نام بتایا ڈاکووں کا سردار اس کے ساتھ انسٹھ ساتھی تھے اس کا کامی قافلوں کو لوٹنا جنگل میں پھیلے ہوئے لوگ آتے تھے لوٹتے تھے ان سارے اس کے ساتھیوں نے اس قافلے پر بھی حملہ کر دیا لوٹنے لگے چیخ و پکار مر گئی جس ڈاکو کے ہاتھ جو کچھ آیا لینے لگا آپ ایک طرف کھڑے تھے ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا کیا نام ہے فرمایا عبدالقادر اس نے کہا چہرہ تو بڑا نورانی ہے ابھی نئی نئی داڑی نکلنے والی ہے اتنا نور ہے چہرے پر کچھ ہے تمہارے پاس فرمایا ہاں کیا ہے چالیس دین آ رہے ہیں نہ کوئی تھیلی نہ کوئی بستر نہ کوئی گھٹری اور ہم لوگوں کو بناتے ہیں یہ مجھے ہی بنا رہا ہے وہ ہستہ ہوا چلا گیا کہ یہ مجھے ایسے ہی بنا رہا ہے ادھر کافلے والے چیخ و پکار اپنے رو رہے تھے کہ لٹ گئے ادھر وہ سردار کے سامنے سارا سامان لے کے گئے سردار نے پوچھا کیوں بھئی سب کچھ ہو گیا انہوں نے کہا جی آج لوٹ لیا اپنی اپنی داستان سنا رہے تھے ایک نے کہا ایک نوجوان لڑکا بڑا خوبصورت سا میں نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے کہنے کہا چالیس دین آ رہا لگتے تو نہیں ہیں لگا مجھ سے مزاق کر رہا تھا شاید گھیرنا چاہ رہا تھا مجھے اس نے کہا کسی کی جرت ہم سے مزاق کرے پکڑ کے لاؤ وہ آیا آپ کو لے گیا ڈاکووں کے سردار نے بڑے بڑے چہرے دیکھے تھے پر ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا تھا اس پہ اثر ہوا چہرہ دیکھ کے سچوں کے چہروں میں اور دوسروں کے چہروں میں فرق کیا نام ہے جی عبدالقادر کہاں سے آئے ہو جی گیلان سے کہاں جا رہے ہو بغداد جا رہا ہو کیوں جا رہے ہو دین کا علم حاصل کرنے کے لئے اچھا کچھ ہے تمہارے پاس فرمایا ہاں کیا ہے چالیس دینار اس نے کہا دیکھا جی میں نے آپ کو کہا تھا یہ کہاں ہے میری ماں نے میرے کرتے میں سیئے ہوئے ان کا دیکھو تلاشی لی تو نکل آئے اور ڈاکووں کو سردار کبھی چالیس دینار کو دیکھتا ہے کبھی غوث پاک کو دیکھتا اے نوجوان تم نے ان کو چھپا کیوں نہیں لیا تم نہ بتاتے تو ہمیں پتا نہ چلتا ہمارا خیال بھی نہ جاتا فرمایا ماں سے یہی وعدہ کر کے چلا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں تو چالیس دینار کے لئے جھوٹ بول دیتا اتنی سی رقم کے لئے اگر چھپاتا تو جھوٹ بولنا پڑتا اور میں ماں سے وعدہ کر کے چلا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں بات نکلی تھی غوث پاک کے موں سے اور سارے موں ایک جیسے نہیں ہوتے موں موں میں فرق ہوتا ہے وہ سیدھا جا کے اس کے دل پر لگی سیف زبان ہے نا اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں سیدھا جا کے لگی ہے عبدالقادر تو ابھی تھوڑی دور آیا ہے ماں کے وعدے کو نہیں بولا میں رب کے وعدے کو بولا ہوا ہوں میں نے بھی تو رب سے وعدہ کیا میں اس کو بولا ہوا ہوں بس قرم ہونا تھا اس نے کہا عبدالقادر تو نے میرے زمیر کو جگہ دیا میں توبہ کرتا ہوں آج سے ڈاکہ نہیں ڈالوں گا میرے لئے دعا کر اللہ میرے گناہ معاف کرے میں آئندہ چوری ڈاکہ فرمایا پہلے سمان واپس کرو سب کا سب کا سمان اس نے حکم دیا سب کا سمان واپس کرو آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے وہ انسٹھ کہنے لگے جی اسی کے ساتھ چوری شروع کی تھی جب یہ توبہ کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں پیچھے رہے اس اکیلے کے لئے نہیں ہم سب کے لئے دعا کر ان سب نے توبہ کی آپ نے دعا کی وہ سارے ولی بن گئے اللہ والے تقدیر بدلتے ہیں یا نہیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی ہے اثر یا نہیں ہے یا نہیں مسمریزم مانتے ہو ہپناٹیزم مانتے ہو اور روحانیت کو تم نے سمجھا نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ والے کیا شان رکھتے ہیں ہم اندازہ کر سکتے نہیں بغداد پہنچے سیدنا ابو سعید مبارک مخرمی یا مخصومی رحمت اللہ کے مدرسے میں آپ نے سب کچھ پڑھ لیا استاد اتنا خوش ہوا اس نے کہا عبدالقادر اب تک تم شاگر تھے اب استاد اب تم نے پڑھانا ہے مجھے جتنا آتا تھا سب پڑھا دیا اس وقت تم جیسا یہاں کوئی عالم اپنی مسنت پر بٹھایا بیٹھو اور اس درمیان غوث پاک کتنے مرحلوں سے گزرے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں وہ پوری تاریخ اس وقت دنیا بھر میں کیا حال تھا تاتاریوں کا اس وقت کیا حال تھا لوگوں کے ایمان کا ارد گرد مصر میں کیا تھا عراق میں کیا تھا ایران میں کیا تھا عرب میں کیا تھا کس طرح حالت بگڑی ہوئی تھی غوث پاک نے ان حالات میں کام شروع کر کے دین کو زندہ کیا آپ کی جو خدمات ہیں آپ نے جو تبلیغ فرمائی ہے آپ نے جو محنت کی ہے اس کا شمار اور خود اپنی یہ حالت کہ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے کہنا آسان ہے کہنا کتنا عرصہ اونچی غوث پاک نے چالیس سال امام اعظم نے چھالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز یعنی ساری رات جا کر عبادت میں گزاری اس کا یہی مطلب نہیں کہ وہی وضو ضروری نہیں درمیان میں لیکن سوئے نہیں عمر شریف پائی اکانوے سال غوث پاک نے کتنی عمر شریف ظاہری اکانوے سال فرماتے ہیں پندرہ سال اس طرح گزارے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے ہجرے میں چلا جاتا تھا ایک کھونٹی گارلی تھی اس کو میں پکڑ لیتا تھا عشاء کے بعد اس کو پکڑ کے ایک ٹانگ اٹھا اور بسم اللہ سے قرآن شروع کر کے سورہ فاتحہ سے اٹھائی ہوئی ٹانگ فجر سے پہلے اس وقت زمین پہ رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا پندرہ سال اس طرح گزارے کتنا عرصہ سوچیں ہم رمضان میں ایک مرتبہ قرآن پڑھنے بڑی بادری سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کشمیر فتح کر لیا اپنی نظر میں اس کو بڑا کارنامہ سمجھتے ایک مرتبہ آپ روزانہ پندرہ سال ایسے نہیں گرگر گرگر گیاروی ہو رہی ہے ایسے نہیں ان کا نام وظیفہ بنا ہوا ہے مہنتیں کی ہیں انہوں نے ہم جو ان سے محبت کرتے ہیں ہماری محبت بڑی نفع والی ہے ہم میں نہیں ان سے تعلق میں بڑا نفع ہے بہت سے لوگ ہوتے نا میں سناؤں فلاں پیر صاحب کی یہ کرامت تو لوگ کہیں گے واقعی بڑے ہو غوث پاک کا تو نام وظیفہ ہے ان کا نام لینے والا ولی بن جاتا ہے سیدنا غوث آزم نے پڑھانا شروع کیا علماء بڑے بڑے آپ کے شاگرد ہر طرف شورت ہو گئی کہ ان جیسا کوئی عالم نہیں بڑی شورت پھر آپ نے مجاہدہ کیا کیا کس کو کہتے ہیں ہم ہم نفس سے جنگ ماشاء اللہ مفہوم تو ہے مجاہدہ کا مطلب کو شش نفس مارنے کے لئے اپنے آپ کو سوارنے اور نکھارنے کے لئے پچیس سال جنگلوں میں گزارے کتنا عرصہ حالانکہ پیدائشی ولی ہے حالانکہ لیکن محنت دیکھو اللہ سے محبت میری آنکھیں غلط چیز دیکھیں نہیں کان غلط سنیں نہیں ہاتھ غلط چیز کی طرف جائے نہیں مجاہدہ دل میں غلط خیال آئے نہیں یہ مجاہدہ فرماتے ہیں ایسا وقت بھی آیا کہ پہلے تو کبھی گھاس مل گئی پتے مل گئے سوکھا مل گیا کھا لیا تین سال فرماتے ہیں میں نے کچھ کھا پیا نہیں کتنا عرصہ اونچی اس پہ کچھ لوگ بڑے ایران ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے تین سال بندہ کھا پیا نہیں زندہ کیسے رہ سکتا ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے تری ویکس ٹونٹی ون ڈیز آل لی اکیس دن تک بندہ زندہ رہ سکتا ہے بغیر کھائے پیئے وہ بھی ڈرپ لگی ہو یا سویا ہو جاگتا ہوا تو وہ بھی نہیں کیسے ہو سکتا ہے میں نے کتنی مثالیں دیا ہم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا بابا رحمت اللہ جس کو بابا دھنکہ کہتے تھے مانسیرے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے بابا بلکل وہ اڈیوں کا پنجر ہو گئے تھے کھال سوک گئی تھی لیکن بابا کچھ نہیں کھاتا تھا لوگوں نے چھے چھے مہینے رہ کے دیکھا شاید کسی وقت کچھ کھا لیتا ہو کچھ نہیں بابے کی صحت میں کوئی اثر نہیں ڈنڈا لے کے بابا بیٹھا ہوا سر جو کہے نا بیٹھے ہوتے لوگ دھنڈے کھائے ہوئے ہیں سب لائن لگا کے جاتے تھے ابھی انتقال ہوا بیس سال بابے نے کچھ نہیں کھایا بیا ان کے بیٹے سے ان کے پوتے سے اب ملاقات ہوتی ہے جہاں میں رزویہ زیاء العلوم میں راول پنڈی میں پڑھتے ہیں میں جب آ گیا تھا تو میں نے پوچھا کی تھی ماں نے دعا دی ولی بن گئے کوئی چلے نہیں کھاٹے بابے نے کوئی تصمیہ زیادہ نہیں پڑی ماں کی خدمت کی یہ دیکھو کتنا درجہ مل گئے سوچو غور غور فرماتے ہیں تین سال میں نے کچھ کھایا پیا اونچی نہیں پھر مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی میں نے نیت کر لی تھی اب اللہ کہے گا تو کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی کھانے کے لیے خضر علیہ السلام آگئے دو روغنی روٹیا جن کو شیر مال کہتے ہو نا اور دودھ کا پیالہ لے کر مجھے اللہ نے بیجا کھاؤں فرمایا میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اللہ نہیں بیجا فرمایا اللہ خود کہے گا تو کھاؤں گا لادلے ہے نا مابوب ہے نا آوازیں آتی تھی آلہ حضرت فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے کیا ہمارا یہ حال ہے پوچھ رہا ہوں ہم تو غوث پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے نبی پاک کا کہا سے کریں گے ان کے بچوں کا بھی مقابلہ کر سکتے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تُو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدات لیجے علم کی حالت بھی آپ نے سنی عبادت کی حالت بھی تذر تواز تبر یہ پوری شاخیں ہیں ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد جو خدمت کرے وہ ہی مخدوم بنتا زاکر تھے تو مذکور ہو جاتا ہے محب ہو تو محبوب بن جاتا ہے مقام آیا آپ نے اللہ کے حکم سے ممبر پر رون کفروز ہو کرے کوتی شتحیات شتحیات بندہ کسی موج میں آکے کو جملہ کہہ دیتا میں یوں ہوں میرا وہاں ہے وہ شتحیات کہلاتی ہے یہ شتحیات نہیں ہے یہ کوئی سکر کی حالت میں نہیں ہوش میں اللہ کے حکم سے اعلان میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے سیدنا خاجہ غریب نواز اس وقت اجمیر میں چلا کر رہے تھے اپنے اس میں غار میں آپ نے وہاں سنا یہ اعلان تو اپنی گردن کو اتنا جھکایا زیادہ جھکا کہ کہ آپ کا قدم صرف گردن پہ نہیں سار آنکھوں پر غوث پاک ہیں حضور سے ولایت ملی صدیق اکبر کو ان سے فاروق آزم ان سے عثمان غنی ان سے علی شہر خدا رضی اللہ عنہ ان سے امام حسن کو ان سے امام حسین کو ان سے ملی امام زین العابدین کو ان سے ملی امام محمد باقر کو ان سے ملی امام جعفر سادق ان سے امام موسیٰ تک بار میں امام محمد مہدی ظاہر نہیں ہوتے امام حسن اسکری سے یہ فیض چلا گیا ہے غوث پاک کو مشرق مغرب جنوب شمال میں اب کوئی بھی ولی ہونا چاہے گا جب تک غوث پاک کی مہر نہیں لگے گی ولی نہیں ہو سکتا ولایت پر قبضہ ہے غوث آزم وہ سب کے بادشاہ وہ سب کے فرماتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکت لہم مشائخ وانا شیخ الکل فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں جنوں کے بھی پیر ہیں سب کے پیر فرمائے اللہ نے مجھے سب کا پیر بنایا میں سب کا شیخ ہوں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کیا ہے توازو ایک طرف تو شان اتنی توازو کتنی ہے توازو کتنی ہے اس کے واقعات پڑے ہیں غریبوں فقیروں کا خیال دریاء تھا نا دجلہ تو کوئی آنے والا ہو تو وہ دریاء میں جو بیٹھا کشتی والا پل والا وہ پیسے لیتا تھا ایک مرید کو آنے میں اس طرح تکلیف ہوئی وہ بڑی مشکل سے آیا بچارے کے پاس پیسے نہیں تھے اس نے کشتی میں نہیں بٹھایا جب آیا غوث پاک کے پاس تو اس نے ساری بات سنائی اسی وقت کسی نے سونے کے سککوں کی تھیلی لاکہ دی غوث پاک کو تحفے میں فرمایا یہ تھیلی لے جا اور اس کو دے دے اور اسے کہہ دے کہ مفت دریہ پار کرایا کر کسی کو تکلیف نہ دیا کر یہ پیسے دے دے اس کو اس طرح بانٹ دے صبح آیا ہے تو شام تک بچاتے لاکھ روپے کی پوشاک بھی پہنی ہیں مہنگے سے مہنگا کپڑا چھوٹا ہو جاتا تھا بادشاہ کے لیے کوئی بنا کے لیا بادشاہ کو پسند نہیں آیا اگلے نے لاکھوں میں بنایا آپ قرید لیتے تھے وہ چھوٹا ہوتا تھا آپ کا قد ماشاء اللہ اونچا تھا چھوٹا اس کو بوری کا ٹاٹ کا پیوند لگا لیتے تھے ادھر تھوڑی دیر پہنا پھر دے دیا کسی کو جاؤ تمہارے لیے اس کو بیچ لینا اس کے پیسے بنا لینا تبرک اس طرح بانٹ اللہ کی مخلوق کی مدد ہر وقت آپ کا لنگر چلتا تھا کرامتیں کتنی ہیں سب نے لکھا ہے کہ ان کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے حد حد تواتر تواتر کا مطلب پہ در پہ مسلسل مانے میں ہر ایک مو پر وہی کرامتیں یعنی اس کو تواتر کہتے ہیں کہ درمیان میں یہ نہیں کہ کسی کرامت کا بیان رکھ گیا ہو ہر زمانے میں بیان ہوتا رہا سب کرتے رہے ان کی کرامتیں اس درجے کو کوئی انکار کر سکتا اونچی فرماتے ہیں میں تو چاہتا ہوں میں جنگلات میں نکل جاؤں تاکہ اللہ نے حکم دیا مخلوق کو نفع پہنچانے کا اس لئے بیٹھا ہوں انہ میں تو چاہتا ہوں مجھے کوئی پہچانے نہیں آجزی کی بات سناؤ کون سی بات جس کو اللہ شان دیتا اس میں کیا آنی چاہیے جن میں اکڑ آجائے سمجھو تھے سینکڑوں کی تعداد میں چار پانچ آزار بندہ اس دن مرید ہوا اس کے سامنے وہ نیا نیا مرید ہوا تھا تو اس نے سن رکھا تھا کہ اگر سچے مرید بن جاؤ تو پیر تمہیں جنت میں لے جائے گا تو گوہس پاک سے کہہ لے کہ ان سب کو بخش والوگے نیا نیا مرید ہوا تھا نیا ان سب کو بخش والوگے گوہس پاک نے یہ نہیں فرمایا ہاں بخش والوں گا تجھے کیا فرمایا میں تو اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں شاید کسی جنتی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ چلا جائے میں بخش جاؤں آج زی دیکھ شان کتنی ہے بندہ آیا ایک چونکہ حکم ہے کوئی دعوت دے محبت والا مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو رد ہونچی نہ کرو آیا ایک بندے نے دعوت دی حضرت آج افتاری میرے ہاں کیجئے گا فرما بہت اچھا وہ چلا گیا ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا آج دعوت آئی ہے چلو کچھ پکوڑے ملیں گے سمو سے آپ کے ذہن میں تو افتاری میں یہی سمان آتا ہے ابھی وہ بیٹھا ہی تھا اس نے دیکھا کہ دوسرا شخص آیا حضرت افتاری میرے ہاں فرما بہت اچھا اس نے دو جگہ وعدہ کر لیا ہے تو ایک جگہ شاید میرے خال افتاری سے پہلے جائیں گے ایک جگہ مغرب کے بعد جائیں گے تو اس طرح چلو اس نے اپنا حساب لگا لیا میں کہاں کتنے کھاؤں گا تیسرا شخص آیا حضرت جی میرے ہاں فرما بہت اچھا اس نے کہا شاید اس کے ہاں تراوی کے بعد جائیں گے وہ اپنا حساب لگا رہا کہ مجھے کتنا کھانا ہے چوتھا شخص آیا حضرت جی افتاری میرے ہاں فرما بہت اچھا وہ پریشان ہو گیا اس کے ہاں کس وقت جائیں گے چار کا تو میں نے اندازہ لگا لیا یہ چوتھا اس کو کون سا ٹائم پھر پانچ ماں آیا حضرت نے اس سے بھی ستر افراد آئے ستر سے حضرت نے وعدہ کر لیا کتنوں سے اب وہ پڑ گیا مشکل میں میں تو حساب جو اڑھا تھا یہ تو بات بلکل ستر کے ہاں ہے اگر یہ دو دو منٹ بھی جائیں تو ستر دو نا کتنے ہو گئے ایک سو چالیس منٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دو دو منٹ بھی جائیں تو سادی رات تو ان کو یہ ہو جائے گی کریں یہ کیا خیر حضرت صاحب کہیں نہیں گئے اس کے ساتھ بیٹھ کے وہیں روزہ کھول لیا وہیں آستان اس کے ساتھ بیٹھ کے اب وہ اور پریشان کہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا یہ تو اللہ کے ولی ہے یہ تو گئے کہیں نہیں اور وعدہ ستر سے کر لیا روزہ کھول کے جب مسجد میں گئے نماز ختم ہوئی ایک کہنے لگا اٹھ کے آج تو میرے گھر میں رونق تھی حضرت میرے پاس تھے دوسرا اٹھا تیرے پاس حضرت تو میرے پاس تھے تیسرا کہنے لگا تم لوگ عجیب ہو حضرت تو میرے پاس تھے بیس آدمی اور بھی تھے ستر کے ستر اٹھے اور کہنے لگے حضرت ہمارے پاس تھے وہ کہنے لگا وہ تو کہیں گئے نہیں تو میرے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ستر نے گواہی دی یہاں تھانوی جیسے شخص کو بھی لکھنا پڑا اللہ کا نبی اور ولی اللہ کی عطا سے ایک ہی وقت ستر کیا ستر ہزار مقامات پر موجود ہونا چاہے تو ہو جاتا اللہ توجہ جناب ابو المعالی احمد بن زفر بن یونس بغدادی حسینی کہتے ہیں میرا پندرہ مہینے کا بیٹا تھا بخار نہیں اتر رہا تھا جان کے لالے پڑ گئے بچہ بچے گا یا نہیں بچے گا کسی علاج سے بخار نہیں جا رہا تھا اور بخار جو ہوتا ہے وہ بندے کو نہ چھوڑ دیتا ہے میں بہت ہی زیادہ غم زیادہ پریشان تھا حضرت شیخ نے خود مجھے بلا لیا غوث پاک نے فرمایا جاؤ بچے کے کان میں کہو اے ام ملدم یہ بخار کا نام ہے تمہیں شیخ عبدالقادر حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو چھوڑ کر چلی جاؤ اور ہلا کی طرف بھاگ جاؤ ہلا یا ہلا جو بھی علاقے کا نام اس کی طرف بھاگ جاؤ وہ کہتے ہیں میں نے گھر میں آکے بچے کے کان میں یہ جملہ کہا بچہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا اسی وقت اندازہ کریں دریائے دجلہ میں تغیانی آگئی پانی کھیتوں میں جس طرح ہوتا سہلاب جس کو تغیانی سہلاب کہتے ہیں سہلاب آیا لوگوں کے گھر ڈوبنے لگے لوگوں چیخ و پکار غوث پاک نے اپنا ڈنڈا لیا اور ایک جگہ آکے گار دیا بس یہاں تک اتنا جملہ کہا بس پانی اس سے آگے نہیں آیا پھر حکومت ہے یا نہیں اونچی یہ کس کے نائب ہیں کس کے بچے ہیں کس نے شان دی ہے اس کا ذرا آپ اندازہ کریں میں صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں میرے سامنے یہ کتاب ہے زبدت الاسار یہ تلخیص ہے خلاصہ ہے بہجت الاسرار کا اس کے لکھنے والے کون ہیں اس کتاب کے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق معددس دیلوی رحمت اللہ جن کو روزانہ بلا ناغہ میرے آقا رسول اللہ کی زیارت تو ہوتی تھی یہ انہوں نے غوث پاک کی شان میں کتاب لکھی ہے میرے دوستو اور بزرگو آؤ غریب پرور کتنے تھے غوث پاک یہ بھی ایک بات سنو شیخ عبدالرزاق غوث پاک کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں میرے ابباجان نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک آپ نے احکام ولایت جاری نہیں ہو گئے فرماتے ہیں حج مہار پکڑے میں ساتھ جا رہا تھا ایک مقام جس کا نام وہی ہلا یا ہلا یا ہلا جو بھی اس کا صحیح تلفظ ہم نے قیام کیا یہ بستی بغداد کے حدود میں ہی تھی لیکن تھوڑا باہر والے صاحب نے حکم دیا معلوم کرو سب سے زیادہ غریب اس بستی میں کون ہے اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے معلوم کیا تو ایک مسکین شخص کا ایسا گھر دیکھا جس کے درو دیوار گر چکے تھے ایک بڑا اپنی بیوی کے ساتھ ایک کٹے پٹے خیمے میں پھٹے ہوئے کپڑے جوڑ کر اس میں گزارا کر رہا تھا تو والد صاحب نے ایک آئے اس سے اجازت لو کہ ہم اس کے گھر میں رات گزار لیں اس نے اجازت دے دی تو آپ نے مریدوں اور ساتھیوں کو فرمایا آجو اس کے اردگر تم بھی اور آپ اس کے گھر میں چلے گئے جب قصبے کے امیروں کو مریدوں کو پتا چلا سب دوڑے ہوئے علماء مشائق آئے ہمارے پاس بڑا گھر ہے انتظام ہے آپ ہمارے پاس ٹھہرے لیکن حضرت نے فرمایا میں اسی کے پاس رہوں گا شہر کے لوگ اونٹ بکریاں توفے تہائف لاتے رہے کھانے لاتے رہے پھل لاتے رہے کپڑے لاتے رہے جو بھی آتا کچھ ساتھ لے کے آتا دوسرے دن جاتے وقت حضرت نے اس گھر والے کو کہ یہ سب کچھ تیرا یہ سب کچھ تیرا فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا وہ اس علاقے کا سب سے امیر آدمی بن گیا اور پیروں کا کام وصول کرنا نہیں ہوتا نوازنا بھی ہوتا آج کے تو پیر صرف جیبن خالی کروانا جانتے ہیں کو نظر بھی کرو کو دعا بھی دو کو برکر بھی دو یا صرف بٹور نہ ہی جانتے اللہ تعالی سب کو نیکی کی توفیق اطاف فرمائے میرے دوست اور بزرگ کو بد دو باتیں میں پتہ صبح چھٹی نہیں علاقے کرامتیں بہت ہیں ذکر بھی بہت ہے لیکن دو تین باتیں سنیں خوش خبریاں سناؤں کیا سناؤں حضرت شیخ ابو القاسم عمر بزاز نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کا ذکر زبان پر نہ لائے کوئی آپ کا ذکر زبان پر لیکن اسے نہ تو آپ سے بیعت نصیب ہوئی نہ خرقہ خلافت ملا ہو کیا اس کے لیے بھی کوئی خوش خبری ہے آپ نے فرمایا جو شخص دیان سے سنو غوث پاک نے فرمایا جو شخص صرف میرے نام سے نسبت رکھے گا میرے نام سے یا دل میں میرے لیے اچھا عقیدہ رکھے گا میرے بارے میں اچھا سوچے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اللہ سوچے گا گندہ بار دوسری خوش خبری بھی سنو سنیں گے ایک وعدہ دے کر کسی بد عقیدہ سے دوستی یہ وعدہ کرو پھر سنو سنو دوسری خوش خبری سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی فرماتے اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا مابوب ہے نا وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں محبت کرنے والوں نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدہ سنیں فرماتے ہیں اگلی خوش خبری فرماتے ہیں اگر میرے کسی نام لیوہ کا عیب یا گناہ دیار مغرب میں ظاہر ہوگا اور میں مشرق میں ہوں گا تب بھی میں اس کی حفاظت کا زامن ہوں گا ہم ایسے نہیں پیروں کو مانتے اس یاری میں کتنا نفع ہے دوسروں کو اندازہ نہیں ہے سنیں فرماتے ہیں مالک نام ہے داروغہ کا کہاں کا داروغہ دوزخ کا جنت کے داروغہ کا نام ردوان ہے جہنم کے داروغہ کا نام مالک فرماتے ہیں میں نے مالک سے پوچھا کیا تمہارے پاس میرے ملنے والوں میں سے کوئی شخص ہے اس پاک فرماتے ہیں میں نے کس سے پوچھا مالک سے داروغہ دوزخ سے کہ تیرے پاس کوئی میرے ملنے والوں میں سے شخص ہے اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے اپنے پروردگار کی قسم فرماتے ہیں میرا ہاتھ اپنے مرید پر ہے اور میں اپنے مرید پر اس طرح چھایا ہوا ہوں جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ایسی خوش خبریاں ہمارے غوث پاک دے رہے ہیں رب کی عطا سے اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے ہم ان پہ جان کیوں نہ بارے انہوں نے بیڑا پار لگانا ہے انشاء اللہ سنے سنے میں اس میں ایک واقعہ اور بھی ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو پتا چلے غوث پاک کے مرید بننے کا فائدہ کتنا شیخ عبدال جببار فرماتے ہیں حضرت غوث پاک کے بیٹے ہیں کتنی اولاد انچاس کتنی انچاس اولاد ہیں دنیا بر میں ایسے ہی تو نہیں سلسلہ پھیلا ہوا آپ تو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے ٹھیک ہے لگے رہو تسی اپنی مرضی تھے نبی کی امت بڑھا ہوگے خود کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک ملت کو بھی فائدہ ہو وہ فرماتے ہیں میری والدہ ہوتا ایسے ہی ایک اور روایت کہ ایک شخص بغداد سے آیا یعنی گھر والوں کو بھی نورانیت نظر آتی تھی اب جو بات سنانی ہے وہ سنو محبت سے سنو فتوے والے نہ سنے دوسرے سنے دل والے سنے ایک شخص آیا حضرت میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے میں نے اس کو عذاب میں دیکھا خواب میں باپ کو عذاب میں دیکھا ہے باپ نے مجھے خواب میں کہا ہے غوث پاک کے پاس جاؤ اور ان سے میرے لئے دعا کراؤ میرے لئے بولو ولی مشکل کشاہ ہیں یا نہیں دافع البلا ہیں یا نہیں کس نے بنایا اللہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں فرمایا کیا تمہارا باپ میرا مرید تھا اس نے کہا نہیں فرمایا کیا اس نے مجھ سے خلافت لی نہیں کبھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی نہیں وہ تو سستیاں تھی زندگی میں نماز کی دوسری چیز کی سستیاں ہی تو تھی آپ نے گردن چھکا لی بتاؤ اس نے کبھی مجھے دیکھا نماز نہیں پڑھی میرے پیچھے میری تقریر نہیں سنی میرا مرید نہیں ہوا خرقہ نہیں لیا مجھے دیکھا اس نے کہا پتہ نہیں فرمائے میری گلی سے گزرا میرا لنگر کھایا مجھے دیکھا میری گلی سے گزرا میرا لنگر کھایا اس نے کہا نہیں پتا وہ اس پاک نے نگاہیں جھکائیں فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا اس نے آپ کو دیکھا تھا اور دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا مو نہیں بٹے آسی تیوری نہیں چڑھائی تھی برا نہیں بلکہ دیکھ کر خوش ہوا کہ اللہ کے ولی ہیں جب اس نے فرشتے نے گوائی دی فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا کوئی ہوگا اتنا سخی اتنا کرم اور چور آیا تھا چوری کرنے اس کو کتب بنایا یا نہیں بنایا وہ ڈوبتے ہوا نے پکارا تھا پار لگایا یا نہیں ڈوبے ہوا نے پکارا تھا ان کو بھی پار لگایا یا نہیں باؤس پاک فرماتے میں زور کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں تھا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جاگتے ہوئے خواب میں نہیں ٹکٹ نہیں مانگی تھی آنے جانے کا خرچہ تمہارے ذمہ ہوگا ایسی باتیں کرتے ہیں جاگتے ہوئے حضور تشریف لے آئے فرمایا یا بُنی لِمَلَا تَتَقْلَم میں باز نہیں کرتا تھا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا تو حضور نے کہا کیوں کلام نہیں کرتے لوگ فرمائش کرتے تو میں نے آجزی کی اَنَا رَجُلٌ عَجَمِيٌ كَيْفَ اَتَقْلَّمُ عَلَا فُسَحَائِ الْعَرَبِ یہ لوگ صاف زبان والے عربی ہیں میں آجمی ہوں ان کے سامنے کیسے زبان کھولوں میں نے آجزی کی حضور نے فرمایا مو کھولو میں نے مو کھولا حضور نے سات مرتبہ لعابِ دہن مجھے چٹایا اور فرمایا بیٹا کلام کیا کرو حضور تشریف لے گئے اس کے فوراں بعد حضرت علی آگئے انہوں نے بھی وہی سوال کیا میں نے وہی جواب دیا انہوں نے چھے مرتبہ لعابِ دہن چٹایا کتنی مرتبہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی سے ارز کی آپ سے پہلے نانا جہان آئے تھے انہوں نے سات مرتبہ لعاب چٹایا آپ نے چھے مرتبہ ایک مرتبہ اور چٹا دیں تاکہ عدد برابر ہو جائے تو حضرت علی نے کہا بیٹا مجھے معلوم ہے میں نے عدب کی وجہ سے ایک عدد کم رکھا ہے ہم عدد میں بھی نبی کی برابری نہیں کرتے ہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے باہ یہ برابری کرنے والوں کو شر مانی چاہیے حضرت علی کیا فرماتے ہیں ہم عدد میں بھی نبی کی برابری نہیں کرتے غوث پاک فرماتے ہیں پھر اس برکت کیا ہوئی اس لعاب دہن کی اللہ نے میرے دل پر ستر دروازے علم لدنی کے کھول دیئے لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو تو پھر کیوں کرنا ہوتا بول بالا غوث آزم کا جہازِ تاجرہ گرداب سے فوراں نکل آیا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیایا غوث آزم کا رضی اللہ عنہ اندازہ کریں غوث پاک کے فیوزات کرامات آپ کی تبلیغ آپ کا لقب ہے محی الدین دین کو زندہ کرنے والے دین کو مجدد بہت ہوئے ہیں محی الدین صرف آپ کا لقب ہے آپ نے دین کو زندہ کیا کتنی اس وقت غلط باتیں لوگوں نے ڈال دی تھی ان کو مٹایا لاکھوں مرید ہیں آپ کے آپ کے اس وقت آج کل تو کہیں دس ہزار جمع ہو جائے لوگ کہتے ہیں ایک لاکھ کا اجتماع بیس ہزار ہو جائے تو پانچ لاکھ کا اجتماع کہہ دیتے ہیں عادت ہے نا اس زمانے میں آپ کے پاس ستر ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا بغداد میں بیٹھ کر آپ خطاب فرماتے تھے دوسرے شہروں کے لوگ اپنے شہروں میں بیٹھ کر سنتے تھے کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں یہ آپ کی کرامت اور وہ لکھتے تھے جب واپس آکے یہاں کے لکھے ہوئے سے ملاتے تھے کوئی فرق نہیں ہوتا تھا ان کا فیضان کتنا ان کی شان کتنی ان کا درجہ کتنا اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے نہیں سوچا ابھی تقریر میں نے صرف شروع کی تین گھنٹے ہو گئے حالانکہ اتنا نہیں کرنا تھا ابھی قصیدہ شریف پڑھنا ختم پڑھنا بس آخری بات پھر ہم کیونکہ صبح چھٹی نہیں ہے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں جگاتا سنو غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہو محبوب محبوبِ سبحانی کیا ہے اونچی اللہ کے پیارے مجھے میرے پیر و مرشد نے یہ بات سنائی تھی دو محبوب ہوئے بیسے تو اور بھی ہوئے لیکن دو محبوب خاص طور پر ایک محبوبِ سبحانی ایک محبوبِ الہی محبوبِ سبحانی لقب غوث پاک کا محبوبِ الہی لقب عزت خاجہ نظام الدین کا وہ فرماتے ہیں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی دربار لگتا ہے یہ دونوں حضور کے دائیں بائیں بیٹھتے اتنے پیارے ہیں یہ دونوں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف آج بھی بیٹھتے ہیں سرکار کے بڑا درجہ بڑا مقام ہے بغداد شریف میں آپ کا روزہِ انور وہاں پر بھی ساری دنیا آلنکہ جنگ شڑی ہوئی ہے لیکن دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں وہاں بھی گیارمی رات کو منائی گئی بڑی رات آج وہاں گیارمی تھی چاند کے حساب سے ہمارے آن صبح نمازِ غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے بس یہ سن لو کل کا دن ہے ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے پڑھنی اللہ کے لیے پڑھنی طریقہ غوث پاک کا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرو اس وقت تم میرے متعلق بارگاہِ اہزدی میں سوال کیا کرو جو مسیبت اور تکلیف میں مجھے پکارتا ہے میرا نام لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی تکلیف دور ہو جاتی فرمایا جو شخص مجھے وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہے اللہ میرے وسیلے سے اس کی مشکل حل کر دیتا ہے فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو کسی کی مراد ہو وہ دو نفل پڑے نمازِ حاجت اس کا نام ہے نمازِ غوثیہ دو رکت ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص قلو اللہ کتنی مرتبہ دو رکتیں پڑھنی ہیں وہی طریقہ نماز کا صرف گیارہ مرتبہ قلو اللہ شریف جب دو رکتیں ہو جائیں تو پھر گیارہ مرتبہ دو رو شریف پڑھیں کتنی مرتبہ اور بغداد کی طرف گیارہ قدم چلے قبلے کے دائیں طرف بغداد جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے بلکل دائیں طرف سیدھا آپ کا موں مکہ کی طرف تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو ورنہ آپ کو شوق ہو ایٹلیس نکال لینا نقشہ آپ کے پاس گوگل تو ہے ہی نا جو چیز کہتے ہیں ڈھونڈنیوں کہاں سے مل جاتی ہے کسی کی چپل کم ہو گئی ہو تو پوچھ لینا کہاں ہے گھر میں چیزیں گم ہو جاتی ہیں گوگل سے پوچھا کرو ہاں آپ کو گوگل کا بہت شوق ہے تو گوگل سے نقشہ دیکھ لینا مہپ نکال کے دیکھ لینا سیدھا دائیں طرف گیارہ قدم چلے بغداد کی طرف میرا نام پکارے یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیئل اللہ اپنی حاجت بیان کریں مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا اللہ سفر کر رہا تھا میں سفر پہلے بھی آپ کو یہ بات سنائی تھی جہاز میں تھا کوئی نہ کوئی کتاب ملتی ہے پڑھتا رہتا ہوں یا پھر لمبی سیٹ مل جائے تو لیٹ جاتا ہوں لیکن اس حالت میں تسبیح پڑھتا رہتا ہوں اللہ کا شکر ہے لمبے لمبے سفروں میں قرآن ختم کر لیتا تھا اور نہیں تو کوئی کتاب ہے پوری پوری کتاب پڑھ لیتا ہے کتاب تھی پڑھ رہا تھا اس میں کھانے کھلانے کی فضیلت لوگوں کو کھانا کھانا کھلانے آپ تو کھانا چھیننے کی بات کرتے ہیں میں اس کا کیسے کاٹ کر دوں کھانا کھلانے اس میں غوث پر غوث پاک کا ایک ملفوظ ملفوظ کیا کہتے ہیں آپ نے کہیں بیان کیا ہوگا جس نے لکھ لیا وہ ملفوظ ہو گیا ملفوظ آیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے ساری دنیا کی دے دی جائے اور آپ سے کہا جائے کوئی ایک خواہش کرو کوئی کوئی ایک خواہش کرو تو آپ کیا خواہش کریں گے شکر ہے ہم سے نہیں پوچھ لیا کسی نے ہاں ورنہ ہمارا جو آل ہے غوث پاک نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ایک خواہش ساری دنیا کی دولت ذرا سوچنے دو نہیں آپ نے فوراں فرمایا اگر ایسا ہو تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا اگر ایسا ہو تو میں لوگوں کو کیا کھلاؤں گا کھانا کھلاؤں گا ملفوظ ختم ہو گیا لکھنے والے نے دیکھیں غوث پاک بھی یہی کہہ رہے ہیں ان کا مطلب اسی پر تھا کتاب میں نے بند کر دی میرا دماغ اٹک گیا کہ یہ چیز تو ممکن نہیں تھی اگر غوث پاک کو ساری دنیا کی دولت دے بھی دیتے تو مخلوق کہاں کہاں ہے کتنی بکریوی ہر ایک کی غزہ ایک جیسی نہیں مختلف غزہ چلو سمام انسان بھی ایک جگہ نہیں ہے اور سب کو جمع کرنا کہیں دن کا وقت ہے کہیں رات کا وقت ہے بظاہر یہ کارخانہ ایک قدرت ہے چلو ایک وقت کھلا دیں دو وقت کھلا دیں یہ تو ممکن نہیں ہے ساری دنیا کی دولت سے سب کا کھانا مستقل تو لیکن انہوں نے اپنی خواہش بیان کر دی خواہش بیان کر دی ان کا لقب ہے محبوب سبحانی اور جو محبوب ہوتا ہے اس کی خواہش تو ٹالی نہیں جاتی یہ میرے دماغ میں چلنا شروع ہو گیا کہ غوث پاک کے اس کا مطلب میں نے غوث پاک کی روح سے مدد مانگی مجھے سمجھائیں اپنی یہ بات مجھے سمجھائیں انہوں نے سینہ کھول دیا بات سمجھ آگئی کہ وہ محبوب ہیں انہوں نے خواہش بیان کر دی اور محبوب کی خواہش ضرور پوری ہوتی ہے اللہ نے گویا کیا فرمایا پیارے خواہش تو نے ظاہر کی ہے پوری میں کروں گا تو اپنی قبر میں آرام کر رہا ہوگا پوری دنیا کو گیارویں کے نام پر کھانا میں کھلاؤں گا اللہ یا غوث ہے میں دنیا کے کئی کنارے دیکھ چکا ہوں ایسی جگہوں پہ بھی گیا ہوں جہاں صرف تین چار گھر مشکل سے مسلمانوں کے وہاں بھی گیارویں ہو رہی ہیں یہ غوث پاک کا فیضان محبوب سبحانی اللہ تعالی ہمیں ان کی نسبت سے مکمل وابستگی عطا فرمائے دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہمیں ان کی نسبت میں کامل رکھے صبح ہو سکے تو اپنے اپنے گھر میں جو کھانا پکاؤ گے نہیں بھی کوئی الگ سے چیز اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں پکانا تو اتنی سی چینی لے لینا ایک گلاس پانی رکھ لینا ختمِ غوثیہ گھر میں پڑھ لینا گیارویں ہو جائے گی کسی کو نہ کھلا سکو خود کھا لینا گیارویں ہو جائے گی پڑھنا ضرور ختمِ غوثیہ آتا ہو تو ضرور پڑھنا ابھی میرے ساتھ مل کے تھوڑا سا پڑھ لیں پھر ہم قصیدہ شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر صلاة و سلام اگر 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 اگ